شوپوری زلے کی کریرا قزبے میں ایک ہی گھر کے آلماری کے خراب لوک کو صدھارنے کے نام پر گھر میں گز کر دو ٹھک آلماری میں رکھی لاکھوں کے زیورات اور نگدی چورا کر لے گئے پیڑت کو چوری کا پتہ دو دن بعد لکا دھوگا دھڑی کا شکار ہو کر لاکھوں کا نقصان اٹھانے والے پیڑت نے اس کی شکاعت کر رہا تھانا شیطر میں درج کرائی ہیں پولیس نے معاملہ درج کا رگیا دو ٹھکوں کے تلاش شروع کر دی ہے بتا دی کہ دونوں ٹھک سی سی ٹی پی میں بھی قید ہوئے ہیں کریرا قزبے کی نیو کالونی میں رام جان کے مندر گلی میں رہنے والے سندیب تومر پتر کرن سنگھ تومر نے بتا کہ بائیس فروری کی دو پہر میری گلی میں علماری کی چابی یا لاکھ صدھارنے کا کام کرنے والے دو یوک اکیات لوگ آئے آئے ہوئے تھے میں نے دونوں لوگوں سے گھر میں رکھی علماری کے خراب لوک کے بارے میں بتایا دونوں نے اپنے آپ کو علماری سے سمبندت کارے کرنے والا ڈبرا کا کشل کاریگر بتایا تھا سندیب نے بتایا کہ اس کے بعد وہاں دونوں کو گھر اندر رکھی علماری کی پاس لے گیا جہاں دونوں نے مل کر علماری کے خراب لوک صدھارنے کا کارے شروع کر دیا اس کے بعد دونوں نے کہا کہ میں نے لوک میں چابی فس کر ٹوٹ گئی جس سے وہاں لوک ہو گیا ہم دونوں کل پورا سمان لے کر آئیں گے اور ٹوٹی ہوئی چابی کو نکال کر نئی چابی بنا کر دیں گے اس کا اتنا کہہ کر دونوں لوگ گھر سے چلے گے لیکن اگلے دن میں دونوں کا انتظار کرتا رہا لیکن علماری کے خراب لوک کو صدھارنے والے لوگ نہیں آئے اس کے بعد میں نے چوبیس فروری کو علماری میں لگے لوک کو توڑ کر دیکھا تو علماری میں رکھا ایک سونے کا بڑا منگر ستری چار سونے کی انگوٹھی سونے کے ٹاپس ایوم دو ہزار روپے نگت گائب تھے تب اسے اپنے ساتھ ہوئے دھوکہ دھڑی کا پتا چلا دونوں اٹھاک چھل پوراک علماری کا لوک کو صدھارتے سمان علماری میں رکھے سونے کی زیورات ایوم روپے دھوکہ دھڑی کا نکال لے گئے لوک میں چابی توڑ کر چلے گئے تھے پولیس نے اس معاملے میں بیدی رات اگیات کے خلاف دھوکہ دھڑی کی دھارہ میں معاملہ درج کی ہے